موسیقی 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 ٹائٹل ہیں کلیکشن اپ سٹوریز کے تو ان کلیکشن کے لیے یہ کافی جانے جاتے ہیں کافی پرسید ہیں is very famous for these two collections of stories let me tell you something about this story the refugee is a tale of the wounded psyche of the thousands of people who had to leave their homes and all which they had with them at the time of partition of hindustan hindustan کے بٹوارے کے سمیہ پہ جو لوگ displaced ہو گئے تھے جن کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے تھے اور اپنی سمپتی جو بھی ان کی پیسہ تھا ان کے پاس جو بھی ان کی property تھی وہ ساری چھوڑ کے آنی پڑی تھی اور یہ کہانی جو ہے ان لوگوں کی ان سرنارثیوں کی کہانی ہے refugee سرنارثی ہوتا ہے اس کا مطلب ان کی ایک کہانی ہے ان کی wounded psyche کی ہزاروں لوگوں کی wounded psyche کی جو ہزاروں لوگ refugee بنے تھے شرنارثی ہوئے تھے ایک قسم سے پارٹیشن کے دوران بھارت سے ہندوستان سے پاکستان گئے تھے بہت سے لوگ اور بہت سے لوگ پاکستان سے ہندوستان میں آئے تھے تو ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے انہیں اپنی سمپتی چھوڑنے پڑی سب کچھ چھوڑنا پڑا اور یہ کہانی wounded psyche کی ہے wounded psyche کا مطلب ہے ایک زخمی جیسے آتما ہوتی ہے زخمی آتما کی ان کے دکھوں کی کہانی ہے یہ مانکے چلو آپ the displaced people have to suffer physically mentally and also economically یہ جو وستاپیت لوگ تھے جن کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے ان کو تین طرح سے دکھ اٹھانے پڑے پیڈت ہونا پڑا فیزیکل لیول پہ بھی شاریرک لیول پہ مانسک لیول پہ اور آرثک لیول پہ تین او ترے سے مطلب آرثک روپ سے شاریرک روپ سے اور مانسک روپ سے ان کو اٹھ پیڑن سہین کرنے پڑی پیڑا سہین کرنے پڑی اور جب پارٹیشن ہوا تو ایسا نہیں ہوا کی شانتی پوروک لوگ ادھر کے لوگ وہاں چلے گے وہاں کے لوگ بڑے پیار سے بڑی شانتی سے ادھر آگے it didn't happen that people were displaced in a very peaceful manner it didn't happen and people who came from there and the people who went from India from Hindustan and they became the victim of communal roids also انہیں جو سمپردائی دھنگے ہوتے ہیں وہ بھڑک گئے تھے اور ان کا شکار بننا پڑا اور کئیوں کے پروار کے جن جو تھے family members تھے وہ بیچھڑ گئے وہ مارے بھی گئے the displaced people had to suffer physically, mentally and also economically جیسے میں نے اوپر بتایا تھا کہ displaced people جو وستاپت لوگ تھے ان کو مانسک روپ سے شاریرک روپ سے مانسک روپ سے اور آرثک روپ سے آرثک روپ سے اس طرح سے کہ انہیں اپنا دھن اپنا سمپتی چھوڑ کے آنے پڑی جو پیسہ تھا راستے میں لوٹ لیا گیا گہنے تھے وہ بھی چھین لیا گیا ایسا بھی ہوا اور اس سے مانسک پیڑا ہوئی ان کو شاریرک کشٹ بھی بھوگنے پڑے انہیں سامپرتا ایک دنگے پھڑ گئے اس میں مارے گئے that broke out in several parts of the country دیش کے کئی حصوں میں دنگے ہوئے the writer K.A. Abbas narrates the story giving vivid details of the memories that haunt the mind of ماں جی یہاں پہ ماں جی ایک کریکٹر ہے ایک سکھ وومن ہے تو ان کے مادہم سے اس میں جو ماجی ہے وہ اپنی vivid details دیتی ہے مطلب پوری vivid دیتی ہے کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا اور کس پرکار سے وہ رہتے تھے پاکستان میں رابلپنڈی میں تو K.A. Abbas یہ narrate کرتا ہے اس کہانی کو giving vivid details vivid means بالکل spust clear وسترت ویاکہ دیتے ہوئے بہت ہی spust سبدوں میں جو یادیں ماجی کو ہونٹ کرتی ہیں ان کے دماغ میں منڈراتی ہیں جب وہ پاکستان میں تھی اور پاکستان چھوڑ کے انڈیا میں آئے تو بٹوارے کے ٹائم کی یادیں ان کے دماغ میں تہرتی ہیں ہونٹ کرتی ہیں منڈراتی ہیں ان یادوں کو بڑے ہی ایک بڑے clear cut طریقے سے انہوں نے detail میں minute detail دی ہے بہت بارکی سے کہ اے عباس نے چیتریت کیا ہے اور ماجی ایک sick woman تھی who had lost not only her home and property انہوں نے نہ صرف اپنا گھر بار کھویا but also the emotional ties with her neighbors and relatives at راولپنڈی راولپنڈی میں ان کے پڑوسی تھے ان کے ساتھ جو ایک بھاوناتمک سمبند تھا وہ کھویا اور سمپتی بھی خوئی انہوں نے اپنا گھر بار کھویا تو یہ کہانی ہے اور بہت ہی امدہ طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے word picture create کرتے ہوئے writer has given us the full picture of the story let's begin the lesson now the story the narrator begins the story by telling the reader about the intensity and the extent of the horrendous and unforgettable event of the partition of Hindustan in 1946 1947 1947 میں جو یہ bear bear جو horrendous تھا horrible جسے جیتے ہیں unforgettable جسے بھلایا نہیں جا سکتا یہ جو گھٹنا تھی بٹوارے کی partition of hindustan کہانی کی شروعات narrator یہی سے کرتے ہیں by telling the reader reader co reader ہم سب ہیں جو intensity ہے اور extent ہے اس بھیانک گھٹنا کی جو گہرائی ہے اس کا جو حیلاو ہے اس کو بتاتے ہیں he uses the metaphor of storm to cause the impact of the unprecedented event یہ event unprecedented تھی اس کا کوئی example history میں نہیں ملتا unprecedented ہوتی ہے we do not find the example in history that that's why we call it unprecedented اور ایک metaphor آندھی کے metaphor کے مادھم سے یہ جو لے خق ہے کہ عباس اس گھٹنا کو ہم تک پہنچانے کا پریتن کرتے ہیں اس کی intensity اس کا impact بتانے کے لئے انہوں نے metaphor ایک تفان کا metaphor لیا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس metaphor کے مادھم سے اس کا جو گہن پربھاو جو بھیانت پربھاو لوگوں کے دماغ میں پڑھا اس کو بتانا چاہا رہے ہے as a strong storm scatter جس پرکار سے ایک بہت بھیانک تفان آتا ہے اور ہزاروں خوشک بتوں کو ہوا میں بھیر دیتا ہے اور دور دور انہیں بھیر دیتا ہے تفان اپنی ٹیج ہوا کے ساتھ پارٹیشن آف انڈیا دیت دیت سیم جو بٹوارہ تھا بھارت میں سے ہندوستان میں سے پاکستان بنا جب یہ بٹوارے کی گھٹ نہ ہوئی تو اس تفان نے ہزاروں لوگوں کو الگ جگہوں پہ بکھیر کے پھینک دیا اپنے گھروں سے ہزاروں لوگوں کو دوسرے جگہوں پر وستاپت کر دیا وستاپت ہونے کے لئے مضبور کر دیا دیلی ڈیلی سے کراچی کراچی سے بھومبے جسے ممبئی کہتے ہیں آج یہ جگہ کے نام ہیں سٹیز ہیں تو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے اور جیسے توفان کسی پتوں کو بکھیر دیتا ہے اسی طرح سے یہ لوگ بکھر گئے لیکھ کہتے ہیں نیریٹر کہتے ہیں جو کہانی سنا رہے ہمیں تو کہ یہ عباس ہی یہ رائٹر ہے وہ ہی نیریٹر ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دکھت گھٹنا ہوئی آگست اور سپٹمبر کے مہینوں میں نیریٹر ہمیں دو ورد اور کمزور مہیلاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس طوفان کے دوارہ ممبئی میں آگئی اور ممبئی جو سیکڑ و میل دور ہے ان کے گھروں سے ان مہیلاؤں میں ایک نیریٹر کی ماں ہے کہ اے عباس کی ماں ہے پانپت یہ پانپت سے آئی تھی اور دوسری مہیلہ کے اے عباس کے دوست کی مدر ہے وہ مہیلہ روالپنڈی اور یہ مہیلہ روالپنڈی سے آئی تھی یہ کوئنسیدنس اور یہ ادھبوت سنیوگ بنا کوئنسیدنس بنی کہ ممبئی اور یہ ممبئی پہنچی اسی دن یہ کوئنسیدنس تھا بہت عجیو سا وچی طرح کوئنسیدنس تھا سنیوگ تھا کہ وہ اسی دن ممبئی پہنچی جو نیریٹر کی ماں ہیں اور چیلن آب دی فیمی اور پہنی پہنی ٹرک اور برور دیلی نیریٹر کی مدر اور دوسری مہیلہ بچے پریوار کے ان کو پانی پہ سے اٹھایا گیا تھا ملیٹری ٹرک میں اور دلی لائے گیا تھا پہلے پہلے تین سبتہ کے لیے ایک چھوٹے سی کمرے میں ٹھہرنا پڑا تھا ویڈ دو ادھر پیمیلیز اُس میں دو پریوار اور تھے اور پیمیلیز 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 سیدی سے امریسر آئے اور امریسر سے پیمیلیز ایسی ڈالی اور آنٹھ تیو اٹھایا گیا تھا مبئی پہنچی اب نیریٹر ہمیں ماجی کے جو پیٹرک گھر تھا انسسٹرل ہاؤس تھا اس کے بارے ہم بتاتے ہیں ان کے اکنومک سٹیٹس کے بارے میں بھی اور ماجی کی جنرلز نیچر کے بارے ہم بتاتے ہیں کتنی وہ جنرلز تھی ادار ہردے تھی دوسروں کی ہیلپ کرتی تھی اور اس کی آرٹھکس تھی جو تھی بہت اچھی تھی ماجی کی اس کے بارے میں بتاتے ہیں ماجی کا ڈبل سٹوری ہاؤس تھا راول پنڈی میں she lived in the upper part of the house گھر کا جو اوپر والا حصہ تھا اس میں رہتی تھی there were some shops on the ground floor اور ground floor پہ کچھ دکانے تھیں those were on rent to muslim shopkeepers اور artisans اور وہ دکانے muslim shopkeepers یا جو artisans میسٹری لوگ ہوتے ہیں ان کو دیوی تھی کرائے پہ most of ماجی's neighbors belong to the muslim community اور ادھکتر ماجی کے جو پروسی تھے neighbors تھے وہ muslim سمپردائی ماجی's ماجی's رہنگ ماجی ویشی ایسی پروسی ماجی چاچی ۔ that was the pattern of living they are in Rawalpindi and all over Punjab اور یہ جیون کا یہ جو pattern ہے کہ بزرگوں کی عزت کرنا انہیں عدب سے پیش آنا ان کے ساتھ ان کو address کرنا کسی کو چاچی جی کسی کو دادی جی کسی کو ماں جی بہن جی یہ شب use کرتی تھی اور یہ پنجاب میں بھی اور Rawalpindi میں بھی یہ پورا ہی پنجاب تھا تو یہ پرچلت تھا تو dear students the first video of this lesson story ends up here i shall come with the second video till then have a nice day